بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ رضوی ویجن میں آپ تمام کتہ دل سے خوش آمدید حضرات کئی دنوں سے سحیل چشتی نامی یہ ایک شخص جو عجمیل شریف کے مجاور ہیں وہ حضور سیدینہ آلہ حضرت کے خلاف مسئلہ کے آلہ حضرت کے خلاف رضویوں کے خلاف کچھ نہ کچھ بکواس کرتے رہتے ہیں آج اور ایک ویڈیو ان کے نکل کر سامنے آئی ہے اس میں باقیدہ طور پر حضور قائد ملت مفتی حجد رضا کان مدزلہ نورانی کے خلاف بکواس کر رہے ہیں گشتاخی کر رہے ہیں وہ آڈیو میں آپ کو سناوں گا اس سے قبل ہمارے چانل میں آپ نہیں ہیں تو ہمارے چانل کو ضرور سبسکرائب کر لیجئے اور اس آڈیو کو سننے کے بعد میں تمام علماء اکرام سے علماء اہل سنت سے گزارش کرتا ہوں کہ سحیل چشتی کا عرد کرے ان کے خلاف اپنے معروضات ضرور پیش کریں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آئیے ان کا آڈیو سنتے ہیں تمام ناظرین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ حضرات آپ جانتے ہیں کہ میں ایک تحریک اکمیشن لے کے نکلا ہوں اور میں یہ بخوبی جانتا ہوں کہ یہ کوئی چھوٹی اور معمولی بات نہیں ہے پچھلے گزشتہ تمام سالوں میں آپ لوگوں نے یہ دیکھا کہ بہت ساری تحریکیں بنی اور آج ان کا نام و نشان باقی نہیں ہے اور وہ مولائیت کے نام پر بنی وہ پنجتن کے نام پر بنی لیکن ان کا مقصد یہ تھا کہ حصول شہرت حصول دولت that's all لیکن زمینی کام جب کرنے کی باری آئی تو ان لوگوں نے پشت دکھا دی اور وہ تحریکیں وہ مشن وہیں کب وہیں رہ گیا لیکن کوئی بھی منافق کوئی ناصبی کوئی خارجی ہرگز اور قطعی طور پر یہ نہ سمجھے کہ یہ بھی تحریک انہی تحریکوں میں سے ایک ہے قسم ہے ذات واجب کی قسم ہے اس کے پیارے حبیب کی اور اس کی آل کی اگر تمہارے سڑک چھاپ مسلک کی چٹائی گول نہ کر دی تو ان رگوں میں علی کا خون نہیں میں صرف اور صرف اتنا کہنا چاہتا ہوں آپ سے کہ یہ جو اند بھکت ہیں یا کہیں اند بھکت ہیں یا اند بھکت جو بھی ہیں یہ لوگ جاہلے مطلق ہیں میں مولائیوں سے مخاطب ہوں مولائیو خدارہ خدارہ متحد ہو جاؤ میری آپ سے گزارش ہے متحد ہو جاؤ اس کے علاوہ تمہارے پاس کوئی چارہ نہیں ہے ٹھیک ہے متحد ہو جاؤ منظم ہو جاؤ چھوڑو یہ جھگڑے فساد یہ خانکاہوں کی جھگڑے یہ منصبوں کے جھگڑے یہ کرسیوں اور گدیوں کے جھگڑے یہ چھوڑ دو خدا کے لیے ایک ہو جاؤ میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ یہ جو سڑک چھاپ دو دو کوری کے ناصبی خارجی مسلکی جاہلے مطلق جو لوگ ہیں یہ اند بھکت ہیں ان لوگوں سے بات کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے کیونکہ یہ ایک اپنے لیڈر کے تابع ہیں وہ لیڈر جس کی ٹکے کی حیثیت نہیں ہے وہ لیڈر بلکہ لیڈر بھی کہنا اس کو میں سمجھتا ہوں غلطی ہوگا اور اس کا خارجیوں کے ناصبیوں کے پریزنٹ ٹائم موجودہ لیڈر کا نام ہے اسجد رزا اسجد رزا وہ ہے جو اختر رزا کا بیٹا ہے ٹھیک ہے وہ اس وقت کا خارجی طبقے کا سب سے بڑا چیمپئن ہے کیونکہ وہیں سے سارے فرمان جاری ہوتے ہیں وہ چاہے تو روک سکتے ہیں وہ چاہے تو منع کر سکتے ہیں کہ سادات کو گالیاں مت دو وہ چاہے تو منع کر سکتے ہیں کہ پنجتن کی شان میں گستاخی مت کرو وہ چاہے تو منع کر سکتے ہیں کہ سیدوں سے غیر سید کا تقابل مت کرو وہ چاہے تو منع کر سکتے ہیں کہ بزرگان دین کی بارگاہوں کی حرمتیں پامال مت کرو وہاں کی آبروں پامال مت کرو وہ عدب کے مقام ہے یہ چاہے تو منع کر سکتے ہیں لیکن نہیں کرنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ تمام انسپریشن یہ تمام جو ان کو حوصلہ مل رہا ہے ان کو یہ سبق مل رہا ہے وہ اسی ناصبیت کے مرکز سے مل رہا ہے تو اس لیے دوستوں میں صرف آپ لوگوں سے مولائیوں صرف اور صرف اتنی گزارش کروں گا کہ اس اسجد رضا کے خلاف آواز اٹھائیں اور آواز یہی ہوگی تحریک ہند کے بینر تلے کہ وہ اسجد رضا معافی مانگے اور ان تمام فتینوں کو اعلانیہ طور پر سمجھائے اور پازانے کی ہدایت دیں بہت شکریہ اور اس سے آگے کی تفصیل میں اگلی ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا صرف اور صرف آپ کو یہ بتانے کے لیے یہ اہم جانکاری دینے کے لیے میں آپ کے سامنے حاضر ہوا تھا اسجد رضا معافی مانگو اہلا دیاں طور پر خدا حافظ حضرات آپ سن سکے ہیں کس طرح یہ سحیل چشتی نامی شخص حضور قائد ملت کی شان میں باکواز کر رہا ہے گستاقی کر رہا ہے میں تمام علماء اہل سنت سے گزاری شعور کی اس کا عرض کرے بائیکارٹ کرے اور اس کے خلاف اپنے معروضات ضرور پیش کریں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ